خدا وندی ایسر مسیح میں آپ کی سلامتی ہو آج ہم ہجی اور ذکریہ نبی کی کتابوں کے تعرف پر گوھر کریں گے اور ان میں سے اپنے لیے روحانی خیال کو حاصل کریں گے ہجی اور ذکریہ دونوں غالباً زمانے اسیر میں بابل میں پیدا ہوئے اور بادشاہ خورس کے حکم کے بعد یروشلم چلے گئے تھے ہیکل کی تعمیر ان کے یروشلم پہنچنے کے فوراً بعد شروع ہی ابھی ہیکل کی بنیاد ہی ڈالی گئی تھی کہ اسرائیلیوں کو سامریوں کی طرف سے سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا اس کے بعد شاہ فارس نے کام روکنے کا حکم دے دیا تقریباً پندرہ سال بعد خدا کے کلام کی منادی کے ذریعے ہجی اور ذکریہ نے قوم کو روحانی نیند سے جگایا اور دوبارہ حیکل تعمیر کر کے خدا کی مرضی پوری کرنے میں لگا دیا ہم ہجی اور ذکریہ کی کتب ان کے ابواب کا مطالعہ پڑی کریں ان میں جو خاص باتیں موجود ہیں وہ یہ کہ خداون کا روز عظیم غیر یہودی قوموں کی ہلاکت قوم کو حیکل دوبارہ تعمیر کرنے کی طرحی بے ایمانی پر ملامت ان باتوں کا ذکر ہمیں ان ابواب میں ملتا ہے جو ہجی نبی کی کتاب میں موجود ہیں لیکن اس وقت میں ہم ہجی نبی کی کتاب کے پہلے باب کی دوسری اور چوتھی آیات پر گوھر کریں گے پاکلا میں لکھا ہے رب العفاج یوں فرماتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی خداون کے گھر کی تعمیر کا وقت نہیں آیا کیا تمہارے لیے گھروں میں رہنے کا وقت ہے جبکہ یہ گھر ویران پڑا ہے آمین تقریباً پندرہ برس سے حیکل کی تعمیر کا کام بند پڑا تھا حضر نبی کی کتاب اس کا چوتھا باب اور اس کی چوبیسویں آیت میں ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے اور کہ یہ کام کس طرح خداون کے اس بندہ نے شروع کیا لیکن کام دوبارہ جاری نہ کرنے کے لیے ان لوگوں کے پاس بہت سے بہانیں تھیں مثلاً سامریوں کی طرف سے مخالفت خراب فصلوں کی وجہ سے نقصان پیٹوں میں سارا دن کام کرنے کے باعث وقت نہ ہونا وغیرہ وغیرہ لیکن ان سب بہانوں کے باوجود خدا نے ان سے فرمایا کہ اپنی روش پر غور کرو تمہاری فصلیں کیوں برباد ہو رہی ہیں تمہاری کمائی تمہاری ضرورت کیوں پوری نہیں کر پاتی تمہاری بڑی تبقعات کے باعث تمہیں اتنا ملتا کیوں نہیں ہجی کے زمانے کے لوگوں کی طرح آج بھی بہت سے مسیحی خدا کے ساتھ اپنی رفاقت اور اس کی خدمت کو اپنی زندگی میں فوقیت نہیں دیتے جو خدا کی عزت نہیں کرتے وہ خداون کی برکات کے مستحق کیوں کر ہو سکتے ہیں مطیق انجیلوس کا چٹا باب اور اس کی تیتیسویں آیت میں لکھا ہے پہلے تم اس کی بادشاہی اور اس کی راستبازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی آج کے مطالعہ میں جو خاص سب ہمارے سیکھنے کے لیے ہے وہ یہ کہ سچے دل سے خداون کی تابداری ہماری زندگی میں تمام برکتوں کی کنجی ہے خداون ہمیں تابداری کرنے کی توفیق بخشی ہے آمین